آپ کوئی بھی اگر سوال کرنا چاہیے گرہ گالے کے سناسر سے کتاب کے حوالے سے میرا ایک سوال ہے اس کتاب کے حوالے سے کہ جب آپ یہ کتاب رکھ رہی تھی تو کتنی بار آپ کو اس کتاب کے شکریہ چھپنے تک اور اس کے منظر عام پر آنے تک آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پر ایک تو یہ بات بتائیے اور دوسری بات کہ آپ نے جو موضوع اس کتاب پر چنا ہے وہ بسکلی تو محبت ہے عام طور پر ایسے موضوعات بڑے کلیشے ہوتے ہیں دکھا جاتا ہے تو میں تاثیر نہیں آتی تو یہ تاثیر کہاں سے لفظوں میں آئی ہے اور کیسے آپ نے اس موضوع کو چنا اور کس طرح سے آپ نے اس محب سب کے سامنے پیش دے ایک باری سب سے پہلے میں آپ کے دوسرے سوال کے جواب دینے چاہوں گی یہ کہانی جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ آج سے کچھ حرصہ پہلے کسی نے مجھے اپنی کہانی سنائی اور جب میں نے ایک کہانی سنی تو اس سے پہلے بہت ساری چیزیں میں اس معاشرے میں افزار کر چکی تھی کیونکہ آج سے تین سال پہلے جب میں میاں واری سے لاہور آئی تو باہر نکلنا یورسٹری جانا یا باہر بہت سارے لوگوں سے قدم قدم پر واسطہ بڑھتا رہتا ہے اور پھر ایک لڑکی کو انہتالا نے ایک بہت خوبصورت چیز دی ہے جسے ہم سکھ سینس کہتے ہیں کہ وہ سمجھ آتی ہے کہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا شخص کیا چاہ رہا ہے کئی ایسی کہانیاں روز جنم لے رہی ہوتی ہیں اور بس اس میں میرا صرف کمال یہ تھا کہ میں نے جب وہ کہانی سنی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ صرف اس کی نینی پر کہ ہر دوسری لڑکی کی کہانی ہے جس کا باہر بیٹھے ہوئے باہر جو سسائیٹی ہے جو کہتی ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے یا میرے پاس پاور ہے یہ ایک لڑکی جو میرے پاس آ رہی ہے کام کے لیے تو اس کو محبت کی نام پر لٹا جا سکتا ہے اور میں یہ بات یہاں پر ایٹ کرنا چاہوں گی تو مجھے اب پہلے کی طرح کیوں نہیں دیکھتے مشکلات کے جہاں تک سوال ہے تو میرے خیال میں یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں اگر وہ کسی مقام پر موجود ہیں تو انہوں کو سب کو پتا ہوگا کہ جب ایک انسان دنیا سے الگ کوئی چیز اپنے لیے جوز کرتا ہے یا اپنے لیے کوئی راستہ جس پر جو دنیا سے الگ ہوتا ہے تو اس کو مشکلات بھی ذرا الگ قسم کی فیس کرنا پڑتی ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہمیں اکثر ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو ہمیں میس گائیڈ کرتے ہیں ہمیں اکثر ایسی چیزیں بھی فیس کرنا پڑ جاتی ہیں جو ہم منزل پہ پہنچ کر ابھی دو قدم کا فاصلہ ہوتا ہے منزل سے لیکن اب بہت پیچھے دکیر دیے جاتے ہیں تو ایسی بہت ساری چیزیں مجھے بھی فیس کرنا پڑی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی بلیسن سے آج میں آپ سب کے سامنے یہاں اس کتاب کی تقریبی رنمائے میں موجود ہوں بہت ہی خصورت بات ہے اور میں آپ کو یہ بھی ایکیٹ دلاتا چلوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب اس میں بہت سار لفسوری غلطیاں ہوں یا کچھ ایسا ہو اسے میں نے پہلے ارس کیا لیکن آپ بہت شبہ مبارد بات کی مستحق ہے کہ آپ نے اتنا اچھا لکھا اور اتنے کم صفوں میں اتنی بڑی کہانی کو اور سچی کہانی کو جو کسی کی کہانی ہے آپ نے اس کو امانت کے طور پر محسوس کیا محسوس آپ کو بہت ہوئی اور آپ نے پوری دنیا کے سامنے اس کو رکھا میں تو آپ کو بہت بہت بیش کرتا ہوں میرے خیالے آپ سم لوگ بھی سائمہ کیلئے بہت سے تعلیم لائیں گے دو شیر میں آپ کو سنا جاتا ہوں اسی حوالے سے کہ نکلنا مشکل تھا اس بلا سے علی کے صدقے نکل گئی ہے تمہارے غم میں ندھال لڑکی مری نہیں ہے سنبھل گئی ہے تمہیں لگا تھا نئے سرے سے تم اس کو وعدوں میں پھانس لوگے تمہیں خبر بھی نہیں ہے پیارے ادھر کہانی بدل گئی ہے تو بہت شکریہ آکھا آپ کو شکریہ thank you so much شکریہ 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 استعمال شکریہ rar والدہ والدہ السلام ملح شکریہ طاقت یہ ایک کہانی عزمیoffsی طور پر جائے تھا کہ ان کوئی اور nutri کہیں ہمارے سے پیدا نہ ہوتا popped موسیقی 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 یہ جو کفانی اس کے اندر میں نے لگی ہے اس اسیوں پہ آئی تک میں نے کوئی اس ٹاپک پہ کفانی میں نے نہیں دیکھی کیسے کہ اس ٹاپک پہ کفانی کا میرا مقصد یہی تھا کہ میں نے آسکار سکتہ سے لگتی ہے ایسی ہے کہ کسی جو آپس کرتی ہے جو ہر سے باہر کام سے ہی نکلتی ہے تو ان سے یہ سب کچھ پرسنلی فیس دینا پڑتا ہے لگے نا اس اسیوں پہ کفانی بھی اٹھایا جانا یہ سکرین پہ بھی پچھلے پانچھے سامس میں نے اس پر آئی تک سکرین سہیں دیکھنا ہے اس ٹاپک پہ تو اسی سکرین میں نے اس پر آئی تک کیا پہ کفانی بھی اٹھایا جانا شکریہ جی تو یہ تھی سائمہ خانی عزی صاحبہ کی باتیں جن کا یہ کہنا ہے کہ اس کتاب میں بہت کچھ لکھا کیا ہے جو آج تکارین میں نہیں پڑا ناظرین میں نے اٹھلیجن سکرین پہ یا بڑی سکرین پہ کہیں بھی نہیں دیکھا تو اس ان کے دعوے کے بعد مجھے بھی شوق پیدا ہوا تو میں یہ کتاب پڑھوں اور ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ وہ میرا چینل دیکھیں نہ دیکھیں یہ سب آپ کرے نہیں آنا کریں سائمہ خانی عزی صاحبہ کی یہ کتاب کچھ درد انکہے ایک دفعہ ضرور پڑے احسن لیا اجازت دیجئے اللہ